یہ مئی دوہجار اکیس کا راسی فل ہے کنیا راسی والوں کے لیے یعنی کی ورگو کے لیے اس راسی فل میں ہم بات کریں گے آپ کے کیریئر کی فائنینس، ہیلتھ، لاؤ، میریڈ لائف کی، فیملی کی اور ٹریول کی کیسا رہنے والا ہے ان سے بھی چھتروں میں آپ کا مئی دوہجار اکیس ساتھی ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مہنی کی آپ کے لیے جو ٹیگ لائن ہے پیار ہمیں کس موڑ پہ لے آیا دل کرے ہائے کوئی تو بتائے کیا ہوگا ایسا کیوں جو ہے یہ ٹیگ لائن رکھی گئی ہے اس سے کیا آپ کا سروکار ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے کیریئر کے بارے میں کیریئر کے لحاظ سے کنیا راسی والوں کے لیے جو مئی کا مہینہ ہے یہ کافی ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ملا جولہ رہے گا پوجیٹیو سائیڈ رہے گا اس مہینے آپ کو اپنی محنت کا تو اچھا فل ملے گا لیکن بھاگے کا بہت زیادہ ساتھ آپ کو ملتا نہیں دیکھے گا اس دوران کار چھتر میں بنتے ہوئے کام بھی بگڑ سکتے ہیں اس لئے تھوڑا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو دھہر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا برسپتی دیو اس مہینے آپ کے چھٹے بھاو میں وراجمان ہو کر آپ کے دسم بھاو پر دستی ڈالیں گے جس سے کچھ جاتکوں کے عدکار چھتر میں مردھی ہو سکتی ہے جدی بیتے سمیں میں آپ کے کچھ بہترین کام کیا تھا آپ نے بیتے سمیں میں تو اس کا بھی اچھا فل آپ کو اس دوران مل سکتا ہے اسی راسی کے جو کاروباری ہیں ان کو تھوڑا سا سمل کے چلنا ہوگا کنیا راسی والے جو بزنس مین ہیں آپ کے جیون میں کچھ اتار چڑھاوا سکتے ہیں اس مہینے آپ کے سپتم بھاو کا سوامی گرہ برسپتی چھٹے بھاو میں وراجمان ہے اسی لئے کاروبار میں کچھ دکھتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جیدی آپ ساجے داری میں بیجنس کرتے ہیں یعنی پارٹنرسپ میں بیجنس کرتے ہیں تو اپنے پارٹنر سے باتچیت کے دوران سب دو کا استعمال بہت سو سمجھ کے کریں کیونکہ بیجنس میں آ رہی دکھتوں کو دور کرنے کے لیے آپ جو ہے تھوڑا سا اگریسے ہو سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ میں تو اگر آپ کے بیجنس میں کاروبار میں پرولم آ رہی ہے تو آپ اپنے گھر کے جو ورسٹیجنوں سے جو آپ کے سینئر سے ہیں ان سے آپ باتچیت کریں اور کاروبار میں یادی آپ کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا آپ کو اپنے کاروبار میں کچھ لیٹس ٹیکنیکس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے کی جو ہے آپ کا کاروبار سچارو روپ سے چلے اور اس میں کوئی دھوکے کی گنجائیس یا منپلیشن کی گنجائیس جو ہے وہ نہ رہے اب جرا بات کر لیتے ہیں آپ کے فائننس کی فائننس جو ہے کافی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو کنیاراسی کے جاتک ہیں ان کا جو آرثک پکچ کو اگر دیکھا جائے اس مہینے تو سامان اسے بڑیہ رہنے والا ہے اس مہینے سنی دیو آپ کے پنچب بھاو میں دکھ رہے ہیں اور آپ کے ایک آدس اور جتیہ بھاو کو وہ دیکھیں گے اپنے پنچب بھاو سے جس سے آپ کی آمدنی میں اس مہینے وردھی جرور ہوگی نوکری پیسہ والے جو لوگ ہیں یا لمبے سمیہ سے پرموشن یا انکریمنٹ کی سوچ رہے تھے کامنا کر رہے تھے ان کی وش تھی تو یہ کامنا ان کی اس مہینے پوری ہو سکتی ہے یعنی میں کامنا بھی ان کی پرموشن کی انکریمنٹ کی پوری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے کام کرنے کی جو گتی ہے اس میں تھوڑے سپیڈ بھی آئے گی اور آپ کے جو سینئرز ہیں ان کا عشواص آپ پر کافی بڑھے گا آپ کے کارچھتر کا ماحول بڑھیا رہے گا اس لئے آپ خود کو ارجاوان بھی محسوس کریں گے اسی کے ساتھ ہی اس راسی کے جو بزنس مین ہیں ان کو کاروبار میں بھی بزنس میں بھی اس مہینے سفلتا حاصل ہوگی اور ٹھیک ٹھاک جو ہے بزنس جائے گا اس راسی کے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ جی توڑ محنت کر کے اپنے آرثک پکچ کو مجبوط کرنے کے بہت زیادہ لالائیت رہتے ہیں ان کے اندر یہ اچھا بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر یہ طاقت بھی ہوتی ہے تو اس مہینے میں آپ کے اندر کی طاقت آپ کا سپورٹ کرے گی اور آپ کا جو ہے بزنس کو آپ جو ہے ایک نئی مجبوطی دیں گے آپ اپنے ورودھیوں کے اوپر بھی کافی ہاوی رہنے والے ہیں آپ کے ورودھی آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے حالانکہ کاروباریوں کو اپنے کرمچاریوں کو خوش کرنے کی کوشش بھی اس مہینے جرور کرنی چاہیے جتنا آپ اپنے وشواس پاتر لوگوں کو اپنے پاس رکھیں گے اتنا ہی آپ کو دھوکہ ملنے کی سمبھاونا کم رہے گی اور کاروبار میں بہتری آنے کی جو ہے کافی سمبھاونا رہتی ہے جب وشواس پاتر لوگ آس پاس رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے ہیلتھ کی تو بدھ کی سامت والی کنیا راسی کی لوگوں کو اس مہینے اپنے سواست پر دھیان جرور دینا ہوگا سور اور سکر آپ کے اسٹم بھاو میں وراجمان ہوکر کچھ گپت سمسیاں آپ کو دے سکتے ہیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو ساری رکھ کریائیں یعنی کی ایکٹیوٹیز فیجیکل ایکسرسائز وغیرہ آپ کو زیادہ کرنی ہوں گی یعنی کسی بیماری سے آپ گرسط ہیں تو دوائیہ سمیہ پر لیں اور نیند جو ہے پریابت لیں اس کے ساتھ ہی کچھ گلے سے سمبندد اور موہ سے سمبندد روگ ہونی کی سمبھاونا ہے اور پیٹ سے سمبند بھی سمسیاں آپ کو ہو سکتی ہے اس لیے بہار کا کھانا تلا بھنا زیادہ ٹھنڈا آنے سے تھوڑا پریج کریں اب بات کرتے ہیں love and marriage live کی اس راسی کے جو لوگ پریم سمبندوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بہت سترکتا کے ساتھ اس مہینے چلنا ہوگا یعنی آپ اپنے love mates سے time pass کر رہے ہیں تو اس مہینے آپ جو ہے کافی بری اسٹیتی میں پڑ سکتے ہیں آپ کے پنچوں بھاو میں سنیک اسٹیتی آپ کی وفاداری کی پریچھا لے سکتی ہے اور آپ کا love mate آپ کی وشوشنیت آپ پر سک کر سکتا ہے یعنی آپ اپنے love mate کے پرتی وفادار ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یعنی آپ ان کے ساتھ اس واضحات کر رہے ہیں تو آپ پریشانیوں سے گھیر سکتے ہیں اور اس مہینے آپ کا دل جو ہے یہ ضرور بولے گا آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کا دل اس طرح کا بھاو لے کے آئے گا کہ پیار ہمیں کس موڑ پہ لے آیا کہ دل کرے ہائے کوئی تو بتائے کیا ہوگا پیار آپ کے لئے پہلی بنتا دیکھ رہا ہے مہینے تو آپ کو سوش سمجھ کے چلنا ہوگا اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اس اسٹیتی سے بھی اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں چار مہینے کے بعد جب شکر دیو نوم بھاو میں اسٹیتے ہوں گے تو اسٹیتی تھوڑا سامان نہیں ہو جائے گی اس راشتی کے جاتک ویوہیت ہیں ان کے لئے مہینہ سامان نہیں رہے گا حالانکہ بریسپتی کے چھٹے بھاو میں ہونے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویوہاد ہو سکتا ہے لیکن اس سے آپ کے ویوہیت جیون پر بہت زیادہ پر بھاو نہیں پڑے گا اس کے ساتھ ہی آپ کے جیون ساتھی کے سواستکہ بھی اس مہینے خیال لکھنا ہوگا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ ان پر دھن خرچے کرتے ہوئے جو ہے نجر آئیں گے بے وجہ کی چنتاؤں کو آپ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے آپ کو بلکہ اپنے جیون ساتھی سے ہر بات شیئر کر کے اپنے جیون کو سرل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بات آپ اچھے سے سمجھیں کرنے حوالے کہ آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ آپ کی طاقت ہے تو اگر آپ اپنے جیون ساتھی کو جتنا اول جائیں گے جتنا ان سے کم بات کریں گے آپ پرابلم میں جائیں گے آپ اپنے جیون ساتھی سے چیزیں شیئر کیجئے اور ان سے جھوٹ تو نہ بولیں کیجئے کم چھپانے کی کوشش کریں تو آپ کے لئے بڑھیا رہے گا اب بات کرتے ہیں فیملی کی تو کنیا راسی کے لوگوں کو پروارک جیون میں کچھ سمجھ سے آئیں اس مہینے آ سکتے ہیں آپ کے دتے بھاو کے سوامی شکر کے اسٹم بھاو میں راجمان ہونے سے چوتھے بھاو کے جو سوامی ہے بھرسپتی تو چھٹے بھاو میں ہونے سے ان کے پروار میں کسی نہ کسی وجہ سے ویواد کی اسٹیتی بن سکتی ہے یا ویواد سمپتی یا دھنجے سممند بھی ہو سکتا ہے گھر کے لوگ ان باتوں کے لئے کر آپ سے جھگڑ بھی سکتے ہیں اس لئے آپ کو سمجھداری کے ساتھ ہر معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ شکر جو ہے وہ آپ کے اسٹم بھاو میں ہیں اس لئے آپ سی سمندوں میں تھوڑی تلک ہی آ سکتی ہے یادی آپ اسٹیتی کو پہلے سے ہی سمجھ چکے ہیں تو سمیں رہتے کوئی مہتھپور نرنے لے یا گھر کے ورشت جنل سے بات کر کے معاملے کو سانت کرنے کی کوشش کریں تو پارواریک اسٹیتی جو ہے انکول ہو سکتی ہے جتنی آپ کی باتوں میں سپسٹتہ رہے گی اتنے ہی ویواد ہونے کی سمبھاونا بھی کم ہوگی حالانکہ جو ہے آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کا صحیح ہوگا آپ کو اس مہینے کافی پرابت ہوگا اور ان کے صحیح ہوگ سے کہیں مہتھپور مددوں پر آپ صحیح نرنے لے پائیں گے اور پارواریک اسٹیتی کو بہتر بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے ماتا پتہ کے ساتھ اپنے منوں بھاو کو ویقت کر کے آپ اچھا محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ کے جو گھر میں ایلڈرز ہیں اگر من آپ کا بھاری ہے کوئی سمسیاں ہے تو ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو آپ کا من تھوڑا ہلکا رہے گا بات کر لیتے ہیں تھوڑا ٹریول کی تو مائی کے مہینے میں آپ ٹریول کرتے ہوئے دیکھیں گے چھوٹی سے میڈیم یاترہیں آپ کے لیے رہیں گی اور یاترہیں آپ کے لیے صبح رہیں گی اور فلدائی رہیں گی بس یہ ہے یاترہ میں اپنے صحت کا خیال ضرور رکھیں دوستو یہ تھا کنیا راسی والوں کے لیے میں دوہجار اکیس کا راسی فل اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ڈس ویڈیو